اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کرن سور اتحال کا ذکر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لاک ڈاؤن میں بوریت کو کیسے دور کریں اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے آئیے ہم قرآن کی اس آیت پر غور کرتے ہیں مومنوں اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو مبادہ کے کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے اس آیت میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ فاسق جب کوئی خبر لکھائے تو تحقیق کر لیا کرو یعنی جانچ پڑتال کر لیا کرو آج کی زمانے میں سب سے بڑا فاسق ووٹس ایپ پہ تو فیک ویڈیوز کے امبار لگے ہی ہوتے ہیں اس کے اٹھاوہ مین سٹریم بھی فیک نیوز سے بھر چکا ہے ہم بات کرتے ہیں نظام الدین مرکز کی جو دلی میں ہے اس کو کس طریقے سے میڈیا نے کور کیا اس کا پہلا اگزامپل آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں ہمارے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں جڑیں گے مشرف علی خان صاحب جو کی سپوکس پرسن ہے تالیبانی جماعت کے میرے ساتھ مجاہر رحمان صاحب جڑیں گے یہ بھی ممبر ہے تالیبانی جماعت کے اس کے علاوہ میرے ساتھ ڈاکٹر شویب جمعی جو کی پریسیڈنٹ ہے انڈین مسلم فانڈیشن کے وہ جڑ گئے ہیں دیبان جی آپ نے تبلیغی جماعت کو تالیبانی جماعت جان بوجھ کے کہا ہے یا گلتی سے کہا ہے میں نے نہیں کہا معاف کیجے گا ہم نے اس شبد کا استعمال نہیں کیا شویب جمعی میرے موں میں شبد مت ڈالیے اگر میرے موں میں شبد ڈالوائیں گے تو دکت ہو آپ کو ساف سا بول دوں میں نے تالیبانی جماعت شبد کا استعمال نہیں کیا ہے شویب جمعی اپنے کان کا علاج کروا لیجئے نہیں آپ ریوائنڈ آپ اپنے پروڈیسر سے کہیے ریوائنڈ کر کے آپ کو دکھا دے آپ نے تالیبانی جماعت کا گلتی ہو گئی ہوگی نا 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 بلکل نہیں اسی طرح سے صدرشن نیوز نے کہا کہ یہ کورونا جہاد ہے اور باقی نیوز چینلز نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کہیں یعنی کہ اب اس پورے کورونا وائرس کو بھی کمیونل شکل دے دی گئی ہے اب اس میں بھی ہندو مسلم ایشو آ گیا ہے لیکن کچھ نیوز چینلز نے یہ بات کہی کہ جب پولیس سٹیشن اکدم بغل میں ہے تو پولیس نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اور مرکز نے ایس ایچ اے کو ایک لیٹر بھی دیا جس میں ایس ایچ اے کو کی ریسیونگ بھی ہے اور لیٹر کیریٹ 25 مارچ ہے جیسا کہ آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں ایک اور نیوز چینلز نے کچھ اور انسیڈنٹس کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے اور صرف نظام الدین مرکز پہ ہی کیوں انگلی اٹھائی جاری ہے اس ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب میں تھوڑی کرونالوجی سمجھا دیتا ہوں اس کرونا کی اسے کرونا لوجی بھی مان لیجئے تیرہ تاریخ کو دیش کا سواست منترالے کہتا ہے کرونا is not a health scare تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں ڈیرہ ہزار لوگ تھے نظام الدین میں کجین کا مہا کالیشور مندر بن نہیں تھا سترہ مارچ تک شریڈی کا سائی بابا مندر بن نہیں تھا سترہ مارچ تک شنی شنگنا پر بن نہیں تھا اٹھارہ مارچ تک ویشنو دیوی کا مندر بن نہیں تھا بیس مارچ تک کاشی وشنات کا مندر بن نہیں تھا انہیں ستاریخ کو پردان منتری پہلی بار سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہا جاتا ہے health scare ہی نہیں ہے اور سارا کا سارا نظام الدین پر لے کر آکے بیٹھ جائیں گے اگر پولس اسی وقت حرکت میں آئی ہوتی تو یہ بات اتنی آگے نہیں بڑھتی اس معاملے کی پوری ڈیٹیل آپ پینڈ کمنٹ میں دیئے ہوئے لنک میں جا کے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت بہہودہ قسم کے الزام لگائے گئے جماعت والوں پر ایک نیو سینل نے تو اٹھارہ جماعت کے لوگوں کو کرونا پوزٹیو بتا دیا جن کا ابھی تک ٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا یہ سب باتیں بتانے کے مقصد یہ ہے کہ یہ دجالی فتنوں کا دور ہے اور فتنیں اسی طرح آئیں گے اور یہ مزید بڑھتے ہی جائیں گے اس کے لئے ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی رسی کو مضبوطے سے تھامیں اور جتنی بداتیں ہیں دین میں اس سے دور رہیں لوگوں کو صحیح خبر بتائیں اور کچھ بھی فاروٹ کرنے سے پہلے تحقیق یا نجاج پڑھتا ہے ضرور کر لیں کیونکہ ہر چیز کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا اب ہم بتاتے ہیں کہ اس لاؤڈاؤن میں آپ بوریت کو کیسے دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک کام یہ کریں کہ رات میں سونے سے پہلے اگلی دن کیا کیا کرنا ہے اس کی ایک لسٹ بنا لیں اس لسٹ میں ان چیزوں کو شامل کریں جس سے آپ کی سکلز میں اضافہ ہو مثلا آپ اپنے آپ کو کیسے ایک بہتر مسلمان بنائیں اس کے لئے آپ لکھ لیں کہ میں روز فجر کی نماز کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا عربی زبان سکھوں گا وغیرہ وغیرہ دوسری بات ہم ان چیزوں سے بلکل دور رہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے جیسے فیلمز میوزک ڈراما یہ چیزیں صرف وقت پر بات کرتی ہیں اور انسان گناہ الگ کماتا ہے یاد رکھیں یہ حالات اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس لئے نازل کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف وابس لوٹیں اور اللہ بے شک بہتر جانتا ہے اور اگر ہم پھر بھی اپنی پرانی چال ڈھال میں مست رہے تو اس سے بھی بری چیز اور کیا ہو سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے بہت سے لوگ اہم معلومات سے باخبر ہو سکتے ہیں ہمارے چینل پر دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور انشاءاللہ فیوچر کی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی